پاکستان کے عوام اس وقت بڑے گھنبیرتہ کا شکار ہے اگر ایک ایشو اٹھا کے بات کی جائے تو وہ ہے روٹی کل نواز شریف صاحب گئے تھے وزیالہ پنجاب کے ساتھ اڈا پلوٹ میں تندور پہ اور ان کو تلقین کر کے آئے کہ یہ روٹی جو ہے آپ سولہ روپیس اوپر نہ بیچیں لیکن یہ جو آٹھے کے کام کرنے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے تو کم ہوئی نہیں سکتی روٹی کیونکہ آبیسلی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے ان کو باقی چیزیں اتنی مہنگی مل رہی تو وہ نیچے کر ہی نہیں سکتے تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ لیکن ایک بڑا لارجر سوال یہ ہے کہ جو حکومت یہ جو قائم دائم ہے اس حکومت کے پاس جو سٹرینٹھ ہے وہ دوسری پارٹی سے آبیسلی آئی ہوئی ہے اور اس کے اپنے لوگ جو ہیں وہ مختلف وقت میں اس حکومت پہ ہی حملے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ اس حکومت میں شاید اگرچہ شابل نہیں ہے سمیہ جاوی لطیف صاحب کو اکسے سن رہے ہوتے ہیں رانا سن رانا صاحب کو میں بیان سن رہا تھا کل وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو روٹی کم کرنا یا غربت نیچے لانا یا لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا اب یہ ہماری ذمہ داری اس لیے نہیں رہ گی کیونکہ ہم نے تو عوام سے مطالبہ کیا تھا کبس کم سادہ اکثریت دیں اور کیونکہ ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملی تو اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو اگر اتنے اہم شخصیت کی طرف سے یہ بیان آئے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے پی ایم ایلن کی ذمہ داری اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو عوام اپنی اون کے اوپر ہیں اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان صاحب سے جب میڈیا کی ٹاک ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی اگر ایک تاثر یہ بن رہا ہوتا ہے کہ شاید پاکستان میں حالات مسائلت کی طرف چلے جائیں عمران خان ایک پاپلر لیڈر ہے ان کی پارٹی ایک پاپلر لیڈر ہے پاپلر پارٹی ہے سنس دی لاس الیکشن کی جو ریزلٹس بھی آئے اگر یہ تاثر بھر رہا ہے کہ جناب کسی طریقے سے ایک مسائلت ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لوگ جو سوچتے ہیں اور عمران خان کے درمیان تو عمران خان کا جو فریم آف بائنڈ ہے اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم مسائلت کے موڈ میں نہیں ہیں ان کی پارٹی کے لوگ اب سعودی عرب پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب سعودی عرب نے جو ہے اس نے بھی رول پلے کیا عمران خان کی حکومت گرانے کے اندر اور لوجک یہ دے رہے ہیں کہ کیونکہ سعودی عرب عمران امریکہ کے ساتھ اس طرح نہ تھی ہے تو امریکہ کیونکہ شامل تھا تو وہ بھی شامل ہے اگر جو تحریک انصاف اس کی تدید کرتی پھر رہی ہے لیکن عوام کے ذہنوں میں ایسے موقعے میں جب سعودی عرب کا ہائی پروفائل ڈیلیگیشن وزٹ کر رہا ہے پاکستان میں اربو ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے میں انٹرسٹڈ ہے انہوں نے یہ میسج دے دیا کہ جناب سعودی عربی جو ہے وہ بھی عمران خان کے دشمنوں میں شامل ہے اور عمران خان مظلومیت کے اوپر جو ہے وہ فل ووٹ پہلے بھی لے چکے ہیں فل ووٹ اب دوبارہ لے چکے ہیں ان کی پاپلیلیٹی کی بنیاد کام تو نہیں تھی لیکن یہ ضرور تھی کہ انہوں نے ایک اپنا پیش کیا رائٹلی اور رانگلی کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا خواہ جنرل باجوا نے کیا پھر امریکہ نے کیا پھر موسی نقوی نے کیا پھر پتہ نہیں ازرائیل نے بھی کیا پھر پتہ نہیں کسی اور نے بھی کیا اب سعودی عرب میں بھی کر دیا اس سے یہ ان کو فائدہ بتا ہوا ہے خواہ جائز ہے یا ناجائز کہ لوگوں کی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ ایسے انٹریکٹ ہیں ان کے ساتھ کہ جی عمران خان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے ابھی میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ رول آف لاو نہیں ہے اس ملک کے اندر اور ان کی جو بیویں ہیں ان کے پیشے پتہ نہیں کون کون پڑاو ہے ان کو زہر دینا چاہتا ہے ان کو ماننا چاہتا ہے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے جنگل کا لاو ہے حالانکہ اسی جنگل کے لاو کے اندر ان کی اپنی حکومت بھی کی پی کی قائم ہے اور ان کی پارٹی جو ہے وہ انڈیپیننٹ ہو کے بھی اسی جنگل لاو کے اندر جیتی ہوئے سنگل لارجس پارٹی کے طور پر تو پاکستان کے دو دوسری طرح نواز شریف صاحب ہے بہت سے لوگوں کے نزدین کو ابھی سمجھ نہیں آرہی کہ انہوں نے کرنا کیا کیا سیاسی رول ہوگا کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی مومنٹ شروع کر رہے ہیں لائر سٹائیم مومنٹ کبھی آج ارفان صدیقی صاحب نے تردید کر دی کہ نہیں جی وہ اس طرح کوئی کام کرنے چاہتا ہے ان کو بھی رستہ نہیں مل رہا کہ وہ کریں کیا کیونکہ وہ بھی اس وقت فارق ہیں عمران خان جیل میں رہ کے اقتدار سے فارق ہیں نواز شریف صاحب گھر میں بیٹھ کے اقتدار سے فارق ہیں اقتدار جن کے پاس ہے شباز شریف صاحب ان کے متعلق شہر اقتدار کا تو یہ خیال ہے کہ یہ پانچ سال پورے کریں گے لیکن پاکستان کی تاریخ یہ نہیں کہتی کہ ہر پرائیم مستر پانچ سال پورے نہیں کیا یہ ضرور کہتی ہے البتہ کہ جب تک شہر اقتدار ساتھ نہ ہو پانچ سال پورے نہیں ہو سکتے ورنہ آدرمائید ہم نے دیکھا جمالی صاحب کا جو دور تھا ایک ووٹ کے ساتھ انہوں نے کئی سال گزار دیے اور پھر شوکت عزیز جو تھے انہوں نے معاملہ جو ہے اس کو کنٹینیو کیا میرے ساتھ آج اس اہم ترین موضوع کے اوپر کہ پاکستان میں کیا لیڈرشپ کا بہران ہے اور لیڈرشپ اگر پاور میں آ بھی جائے جیسے کہ عمران خان ہے یا نوازشری صاحب ہیں تو یہ لوگ کیا تیر چلا لیں گے خاص طور پر عمران خان جن کے متعلق یہ کہہ آتا ہے کہ اگر یہ پاور میں آگئے تب بھی حالات جو ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ شدہ اختیار کر جائے جتے رہے گے اس وقت پاور میں نہ بھی ہو جیل میں ہو تب بھی ایک عجیب سی استرابی کیفیت شامل ہے ان کے ماننے والوں کے اندر مدرباد صاحب کمرزمان کائرہ صاحب ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب کائرہ صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں سر آپ نے تو بہت زیادہ دیکھا پولٹکس کو بھٹو صاحب ایک تو بہت بڑے لیڈر تھے اس لیے تو وہ تھے لیکن ان کی آج تک پاپلیرٹی شاید اس ویہ سے بھی ہے کہ جس ظلم ظالمانہ طریقے سے ان کو فانسی لگی جیلیشل مرڈر ہوا اس کے بعد جو مظلومیت کا سب سے بڑا چیپٹر کھولا ہے وہ عمران خان نے کھولا ہے ریٹلی اور رونگلی بھٹو صاحب کے ساتھ تو ہوئی زیادتی نا لیکن عمران خان نے جو اپنے ساتھ زیادتی کہ بتایا اس کے بعد عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی یہ بھی ایک فیکٹ ہے اب کیا کریں اس کے اندر تو آپ کو عمران خان کا اندر رہنا جو ہے پاکستان کے لیے اس گورنمنٹ کے لیے اس وقت کے موجودہ معیشت کے حالات کے لیے صحیح لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ مسائلت کر کے ان کو باہر لیانا چاہیے باہر لالاؤں کے لیے کتنا اچھا یا خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے اور اس حکومت کے لیے پہلے تو اس میں بات کر لیتے ہیں شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہو یا کوئی دوسرا اگر تو کسی کو اندر رکھا گیا ہے اور اس کو باہر لائے جا سکتا ہے مسائلت کر کے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ تو نہیں ہونی چاہیے اور مسائلتی عمل نہیں ہوتا اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو سزاوار ٹیارنا چاہیے نہیں کیا اس سے ببرہ ہونا چاہیے رہی بات اس وقت خان صاحب کی وہ جس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں یا فریم آف مائنڈ میں اس وقت ہیں ان کے ساتھ آپ نے درست کہا وہ مظلومیت کا اپنا ایک ایجنڈا دے کے بیٹھ چکے لوگ ان کے ساتھ کڑے تھے آج بھی ان کے فالورز کڑے ہیں اور وہ نہ پاکستان کے اداروں کو چھوڑتے ہیں نہ افراد کو چھوڑتے ہیں حتیٰ کہ پاکستان کی سالمیت پہ بھی اٹیک ہوتا ہو تو ان کو کوئی پرواد پرواد نہیں ہے یہ ایک فریم آف مائنڈ اس وقت پی ٹی آئی کا جنرلی بنا ہوا ہے اور یہ افسوس ناک ہے اب وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں ان کا حق ہے ملکہ تحریک چلائیں وہ اپنا مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے دو رنگ ہیں وہ سڑکوں پہ آکے اتجاج کر لیں پارلیمان میں اتجاج کریں یا پارلیمان کے فلور پہ باقی سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے ویف فورڈ نکالیں کیونکہ پاکستان کے اندر تحریکوں سے حکومتیں بدلیں ففٹی اے ٹو بی کے استعمال سے یا کسی غیر آئینی اقدام کی صورت میں یہ دونوں اقدام اب نہیں ہوں گے ایک ففٹی اے ٹو بی اب ہے نہیں اور غیر آئینی اقدام کی اب بظاہر نوید نہیں ہے بظاہر صورتحال نہیں ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو تدبر اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے خان صاحب کا علمیہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ نہ کسی فرد کو نہ کسی جماعت کو نہ کسی ادارے کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا منڈیٹ ہے چوری ہو گیا ہے باقی جماعتوں کا جن کو جنونی لوگوں نے ووٹ دیے بھی ہیں اگر نہیں بھی جیتے تو ان کو ووٹ ملے ہیں اور جہاں سے وہ جیتے بھی ہیں ان کے منڈیٹ کو تسلیم کرنے کو وہ تیار نہیں ہے اور ان کو صرف گالیاں نکال کے ہمارے ملک میں ویسے بھی طرح جذباتی سماحول ہے گالیاں والیاں زیادہ چلتی ہیں اور پھر اسلام پرو اسلام اور انٹی امریکہ بڑے پاپولر سینٹیمنٹ بناتا ہے اس کو بھی بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا ہے حالانکہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں امریکہ ایک بڑی عالمی طاقت ہے دنیا کے ایک بڑی حقیقت ہے اس کو ہمارے ہاں جب میں بات کر رہا ہوں تو اس بات کا خدشہ مجھے موجود ہے لیکن وہ ایک دنیا کی طاقت ہے جو عالمی بالیاتی اداروں اور دیگر اداروں میں اپنے انفلوئنس رکھتی ہے جو دیگر ممالک میں اپنے انفلوئنس رکھتی ہے اس کے ساتھ مفت میں لڑائی لینا کوئی اکلمندی اور دانشمندی نہیں ہے خان صاحب ان مفت میں خلاف ہوئے یورپ کو نراز کیا چین کو نراز کیا ہم کہہ رہے تھے نا سعودی عرب کو بھی نراز کیا آج آپ نے خود فرما دیا کہ اب ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ بھی تازش میں شامل تھا کیا عمران خان پا کر رہے تھے اور کیا دنیا کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا پاکستان سے اور عمران خان سے جو عمران خان ایسا کوئی خدا نخواستہ کام کرنے لگے تھے کہ امریکہ بھی لرزہ برندام تھا یورپ بھی سسک رہا تھا سعودی عرب بھی ڈر رہا تھا چائنا بھی ان سے خوفزد آتا کیا کرنے لگے تھے کیا تھا پاکستان کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے ہم کہ وہ ساری دنیا ہم سے خوفزد آتی یہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے اندر اپنی ایک مظلومیت اور ایک ایک نیرو نیشنلزم بیچا ہے جو چلا بہرحال بہت ہے کیونکہ اب ہٹا صاحب کے دور میں اور آپ فرق یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا آج میڈیا بھی بہت آزاد ہے اور سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے وہ صحیح اپینین تو بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے لیکن غلط اپینین کمال طریقے سے بناتا ہے اور اب اے آئی نے اور بڑا کمال کر دیا سو یہ ایک بڑی طاقت ہے اس کا استعمال کر کے وہ بھرکور طریقے سے لوگوں کو اپنے ساتھ ضرور لگائے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن کائرہ صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کو پھر صحیح اور غلط میں تمیز نہیں ہے وہ اتنے جذباتی ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک بندہ جو آپ بات فرمارے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کی بات بہت حد تک درست ہو کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ دنیا دنیا اسلام کو کی جو یا دنیا عالم کو ایسا کیا خطرہ ہو گیا تھا عمران خان سے کہ سارے ان کے خلاف ہو گئے بقول عمران خان کے تو لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا جو لوگ ان کے ساتھ اتنے جڑے میں اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے صحیح اور تمیز نہیں یہ یہ مناسب میرا میرا خیال ہے یہ میرے لیے مناسب تو بالکل ہی نہیں ہے کہ میں یہ لافظ استعمال کروں آہ لوگوں کو تمیز سے مراد ڈسٹنکشن سر تمیز سے مراد ڈسٹنکشن میں سمجھ رہا ہوں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں آپ کو تذہیر کے رنگ میں نہیں کہہ رہے آپ جملے کو ادا اس طرح فرما رہے ہیں تو یہ بات ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو بہت سمجھ ہے لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا مرڈم ہے جو کہ آپ دیکھیں نا دنیا کے طاقتوار اور بڑے جہاں پہ اسٹیبلسٹ سوسائٹیز ہیں ڈیموکریسیز ہیں امریکہ کے اندر بھی پاپولزم اپنے اروج پہ ہے وہاں پہ ٹرمپ پوری طرح آہ نازک گودھ رہا ہے یہ تو کوئی چمبے کی بات نہیں ہے وہاں بھی لوگ ان کے حق میں جاتے ہیں تو یہ ایک نیا جو فنانمنہ آیا ہے اس نے بہرحال لوگوں کو سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کو عمل کو اور گہنا دیا ہے اور یہ بات بہرحال ایک مصدقہ بات ہے میری حد تک ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جھوٹ بولے نعرے مارے امریکہ اور امریکہ کے خلاف اور اسلام کے نعرے مارے تو پاکستان کے لوگوں میں ایک سمپتی بن جاتی ہے اور اگر سٹیٹ اپریٹر صاحب کے خلاف کام کر رہا ہوں تو اور سمپتی بن جاتی ہے اس معاملے کو خان صاحب نے اور ان کے ٹیم نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا رائٹ مظہر عباد صاحب آپ اس سیچوشنوں کی طرح دیکھتے ہیں کیونکہ ایک بڑی باشعور قوم ہے اور آبیسلی ان کے وہ ڈسٹنکشن کرنا چاہیے ان کو جذباتیت میں اور حقائق کے اندر لیکن ہمیں یہاں نظر آیا جب سے بیانیاں شروع ہوا عمران خان صاحب کا تو آئی تنک کسی نے میریٹی پہ اس بیانیاں کو دیکھا نہیں ہے ان کے جو فالورز ہیں اور اگر آج انہوں نے سعودی عرب پہ الزام لگا دیا ہے تو لوگ اس جو ان کے ماننے والے وہ اس کے بھی چل پڑیں گے مجھے تو لگتا ہے اگر کل عمران خان صاحب کہہ دے کہ فلسطین میرے خلاف سعادی شامل تھا تو ان کے ماننے والے وہ بھی مان لیں گے تو اس سیچوشن میں اور پاکستان کی سیچوشن میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور عمران خان کی جو جاریحانہ ایننگز چل رہی ہے اس کا آپ کیا تاثر لیتے ہیں مطلب میرا تو خیال ہے انہوں نے ساری کشتیاں جلا دی ہیں اپنی وہ باہر آنا بھی نہیں چاہتے وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے انہوں کو ایک امپوسیبل سیچوشن میں نہیں ڈال دیا انہوں نے سب کو جس طرح ان کا فریم آف مائنڈ ہے شکریہ شکریہ کامران دیکھئے پاکستان میں ہماری یہاں مسئلہ کیا ہے پاکستان میں ابھی آپ نے بالکل اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ آہ نانوالے کے پاس پہنچ گئیں روٹی کا مسئلہ ہے یہ ہے یہ ایشو جو ہے یہ اس ملک کے وزیر آدم کا ایشو نہیں ہے اس ملک کے وزراء آلہ کا ایشو نہیں ہے یہ ایشو پیورلی گورننس کا ایشو ہے یہ پیورلی ایشو لوکل بارڈیز کا ایشو ہے اور ہماری یہاں جتنے سیاستدان ہیں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ لوگوں کو اختیار دینا ہی نہیں چاہتی وہ نچلی سطح تک اختیار کو لے ہی جانا نہیں چاہتی ورنہ یہ جو سارے ایشو ہیں جو ہمارے جو جنرلی لوگوں کے ایشو ہیں ان کا تعلق پیورلی لوکل گورننس یا سٹی گورننس سے ہوتا ہے لیکن چونکہ پروینشل اور فیڈل گورننس اختیار مالی اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں تو وہ ایشو کمپلیکیٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں جو عمران خان کی آپ نے ذکر کیا دیکھئے ایک تو ایشو یہ ہے کہ آپ عمران خان کو پکڑ لیا عمران خان کو آپ نے اندر کر دیا عمران خان نہ حیل ہو گئے عمران خان کو سزا ہو گئی لیکن اس کے ساتھ آپ نے پارٹی کے ساتھ کیا کیا پارٹی کے ساتھ الیکشنز کو ہی اٹھا لیں آپ کہ آپ نے پارٹی کا سیمبل ان سے لے لیا آپ ابھی بھی اگر وہ ریلی نکالنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے یہ جو ایشو ہیں اس کو اگر آپ ادھر ریلیو دیتے ماف کی جگہ ادھر اگر آپ ریلیو دیتے آپ الیکشنز میں اس طرح کی انٹفیرنس نہیں ہوتی ان کے پاس الیکشن کا سیمبل موجود ہوتا چاہے وہ جیت جاتے تو آپ ایک ڈسٹنس کرتے آپ لوگوں میں لوگوں کا وہ غبار نکال دیتے جو ان کا غبار تھا وہ نکال دیتے دیکھئے یہ چیز ملٹپلائے ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ہر بیانیے کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں اور چاہے انٹی امریکنز بیانیاں تو ہماری اب ایسی پاپلر ہوتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انٹی سعودی بیانیاں پاکستان میں چل پائے گا وہ نہیں چل پاتا اور یہ جو شیر افضل مروہ صاحب نے بات کی ہے اور اس کی جو تائنگ ہے میرا خیالہ بڑی انفورچنٹ بات ہے اس بوقے میں جب سعودی عرب ہمارے ساتھ اتنا بھائی چارے کا سلوک کر رہا ہے اور اتنی ہیوج انویسمنٹ کرنے آ رہا ہے یہ تو بہت ہی میرا خیال سے ڈسٹرکٹیو بات ہے پاکستان کیونکہ 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 اس کے لیے آپ نے صرف یہ اس اس بیان سے ڈسٹنس کرنے کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ شیر افضل مروہ بہرحال اس وقت جو پارٹی کی کورڈ کمیٹی ہے لیڈرشپ ہے اس کے ایک اہم آدمی ہے اور ان کو مزید پاور ڈیلیگیٹ کی گئی ہے تو ان کا پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے یہ مسئلہ حل نہیں کرے گا ان کو پی ٹی آئی کو ان کو لیکن مدر صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوانا کہ اس کا آہ آہ ری ایکشنری فریم آو مائنڈ میں چل رہے ہیں ان کے تو معاملات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ نائن پہ کوئی ٹرسٹ کر سکے گا نائن کے لیے کوئی ان کے ساتھ کوئی معاملات تیہ کر سکے گا جس طرح کے جس جگر میں یہ جا رہے ہیں what's your take دیکھیں یہ تو خود عمران خان صاحب کے سوچنے کی ہے کہ وہ کیونکہ ان کو پاکستان کی political history کا زیادہ آہ ادراک ہوگا تھوڑا بہت ہمیں بھی ادراک ہے آپ آپ اتنی لمبی اور اس طرح کی concentration افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے یہ establishment anti establishment movement پاکستان میں بہت سی movement چلی ہیں جو establishment کے اشاروں پہ چلی ہیں اور کچھ movement ایسی بھی چلی ہیں جو anti establishment چلی ہیں movement لیکن کہیں نہ کہیں جا کے آپ آپ کو کہیں نہ کہیں distance دو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یا تو آپ اس ملک میں کوئی انقلاب برپا کر رہے ہوں کوئی revolution لارے ہوں ایران کی طرح کا revolution لارے ہوں مصر کی طرح کا revolution لارے ہوں ایک وہ چیز ہوتی ہے دوسری یہ کہ آپ کو آگے کیسے بڑھنا ہے میرا خیال ہے عمران خان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا aggressive politics محض aggressive politics ان کو وہ نتائج دے سکتی ہے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس نتیجے میں ان کو relieve بھی مل جائے گا اس نتیجے میں چاہے وہ ان کے خلاف جو cases ہیں وہ بہت weak cases میرے نقطہ نظر سے چند ایک کو چھوڑ کے بہت weak cases ہیں right اگر وہ اس میں سے relieve پا لیتے ہیں تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو آگے politics کو کس طرح لے جانا ہے آپ نے establishment کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تاکہ establishment آپ سے بات کرے یا آپ نے پاکستان کی سیاسی حقوبتوں کے ساتھ جا کے establishment کے رول کا تعیون کرنا ہے لیکن یہ جو حکومت ہے اس کے بھی جو گنہ آپ کو سنوائے تو ڈاکٹر تارک صاحب ذرا جاؤں گا تو بریک میں لیکن اس سے پہلے ذرا آپ سننیں رانہ صاحب نے آپ کے آپ لوگوں کا frame of mind بتایا ہے ذرا سنوائیں جو رانہ صاحب نے کیا کہا ہے بریک میں جا رہا ہوں سوال چھوڑ جا رہا ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کہ اس کا مطلب تو ہی ہوا کہ لوگ نہیں سمجھیں کیونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے کیونکہ آپ کو اس طرح ووٹ نہیں دیا تھا اب عوام جو ہے وہ ہی سزا پائیں گے کیونکہ آپ کے ذمہ تو ہی کچھ نہیں ایک بریک کے بعد اور قائرہ صاحب ہی درہ کومنٹ کر دیں کوئی کوالیشن گورنمنٹ تو ان کی بھی ہے نا ان کے ساتھ ایک بریک لوگا جائے بریکنگ خبر دے رہا ہوں جو آپ کو اس وقت اور وہ یہ کہ آہ واجہ پاکستان نے جو ہے وہ آہ ایک ہائی لیول انکوائری بٹھا دی ہے جو الزامات لگے جنرل اٹائیٹ فیز کے اوپر جو کہ ایکس ڈی جی سی اور ایکس ڈی جی آئی ایس آئی تھے یہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ واجہ پاکستان نے جو ہے وہ اعتصاب کے عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے آبیسلی خود اعتصابی کہیں گے اس کو آپ کو کہ ادارے کا معاملہ ہے انہوں نے ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیز کے اوپر جو ہے جنرل اٹائیٹ فیز حمید کے اوپر جو ہے ایک ہائی لیول انکوائری جو ہے بٹھا دی ہے یہ ادارہ جاتی آئی انکوائری جو ہے ایک میجر جنرل کے نیچے بنا دی گئی ہے یعنی اس کا لیول جو ہے وہ عام نہیں رکھا گیا ایک بڑے ہائی پروفائل لیول پہ ایک میجر جنرل جو ہے وہ اس تمام معاملے کو دیکھیں گے اور جتنے سنگین انظامات جنرل اٹائیٹ فیز کے اوپر لگے ہیں ان تمام کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیکیشن کی جائے گی یہ معاملہ شروع ہوا تھا نومبر دوزار تئیس میں جب ایک شخص نے پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ کے اندر اور جس میں کہا گیا تھا کہ جنرل فیز حمید کی کہنے پر آئی ایس آئی کی آفیشلز نے ٹاپ سٹی آفیس اور کسی کے گھر پر چھاپا مارا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا تو یہ تمام معاملات جو ہے اب پاکستان کی افواج جو ہے اس دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ کا حکم بھی تھا اور بزارت دفاع کی ہدایت کی روشنی میں سب سے بڑی خبر یہ ہے اس وقت کی کہ افواج پاکستان نے آہ جنرل اٹائیٹ فیز حمید کے اوپر خود انکوائری کرنے کا فیصلہ کی ہے جنرل فیز جو ہے وہ مختلف معاملات اور مختلف حوالوں سے جو ہے وہ کانٹروورشل رہے عمران خان کے دور میں وہ ڈی جی سی بھی تھے وہ ڈی جی آئی سائی بھی تھے ان پر مختلف الزامات لگتے رہے ان کو ابھی فیضاباد دھرنے میں سے جو ہے وہ کلین چٹ ملی تھی لیکن اب افواج پاکستان نے جو ہے وہ اپنے ہی آفیسر کو ہائی پروفائل آفیسر کو جو ایس ڈی جی آئی سائی ریٹائر ہوئے ان کے احتساب کا فیصلہ کیا یہ آپ کو بریکنگ سٹوری دے رہے ہیں جس میں ایک میجر جنرل کے نیچے ایک ہائی لیول انکوائری بٹھا دی گئی ہے اور جیسے جیسے سے پہ اپڈیٹ آئے گیا آپ کو بتاتے رہیں گے تارک فصل چودری صاحب میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کے گیا تھا اور اس سوال بھی یہ تھا کہ اب آپ کی ذمہ داری اس کا مطلب نہیں ہے کہ اوام بھوک سے بنے کیونکہ آپ کو بقول رانہ صلی اللہ صاحب کے فل منڈیٹ نہیں ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کامران بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آواز تو آ رہی ہے اگر عوام مرنے سر موبائل کو چھوڑ دیں جاننا چاہ رہے ہیں کہ تسلیح دیو تھوڑی نہیں چونکہ آپ نے ذرا مجھے پروگرم سے سائٹ پہ رکھا نہیں نہیں اس آب لیٹ آئے اور میں وہ بریک پہ چھلا گیا یہ بریکنگ سٹوری دینے کے لیے بریک پہ جانا پڑا مجھے جی سر اب آپ بتائیں جی جی تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھئے رانہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں ان کی اپنے ویوز ہیں اور محمد صاحب سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں اور ایک انتہائی سینئر میمبر ہیں پی ملن کے بلکہ سینئر لیڈر ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ اور وابستگی سے جو نام بنایا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ایک بہت لائلسٹ ہے پارٹی کے جی جی تزاروکار سیاستدان ہے باقی جہاں تک تعلق ہے موجودہ گورنمنٹ کا دیکھیں اس میں اعتراضات بھی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے پہلے الیکشن ہوئے ہیں دوہزار اٹھارہ میں امران خان صاحب کے نہیں نہیں سر میں یہ کہہ رہا اگر آپ کو لوگوں نے منڈیٹ نہیں دیا لیٹ سپورٹ تو واب ہم کی ہیلپری کریں گے آپ کہہ رہے کوالیشن کریں پی پس پارٹی اس لیے شامل ہوئی تھی کہ آپ عوام کو ریل دیں گے جو ہے مجھے ذرا مکمل کرنے دیں گے دسٹورشن ہے آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میں یہ عرص کر رہا تھا کہ اس وقت تو پوزیشن یہ تھی کہ جوائنٹ اپوزیشن تو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی اتنے سنگین الزامات تھے اس وقت دوہزار اٹھارہ کے الیکشن اور دھاندلی اور آٹی ایس اور اس کا بیٹھنا اور من پسند نتائج لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں یہ بات کہوں گا کہ اس وقت بھی سسٹم آگے چلا اپوزیشن پارلیمنٹ میں بیٹھی آج بھی اپوزیشن پارلیمنٹ کا حصہ ہے آگے جو معاملات ملک کے ساتھ وابستہ ہیں یہ ضرور میں کہوں گا کہ یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کل پرائم نیسٹر نے پرائم نیسٹر ہاؤس میں ایک ڈینر ارنج کیا ہوا تھا جو اس وقت سعودی ڈیلیگیشن جو سعودی وزیر خارجہ ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے آہ بہت سارے بھائی ان کی انڈسٹریز منسٹری کے آور سیز انویسٹمنٹ کے منرلز کے بہت سارے ان کے آہ آپ یہ کہیں کہ ایکسپرٹیز اور منسٹرز اور ان کے ساتھ ان کے ڈپٹیز آئے ہوئے تھے تو میں جب دیکھا ہیڈ ٹیبل تو مجھے میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش یہاں پہ پرائم نیسٹرز کے ساتھ دوسری کرسی پہ لیڈر اف اپوزیشن بیٹھے ہوتے اور وہ یہ کہتے کھڑے ہو کے پرائم نیسٹرز کی تقریر کے بعد کہ ہمارے سیاسی اختلافات ادھر ہی ہیں جو کہ تو موجود ہیں وہ ہم سیاسی میدان میں حل کریں گے پارلیمنٹ میں لڑیں گے پاہ لڑیں گے لیکن پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان میں لگائے گئے منصوبے پاکستان میں لائے گئی سرمایہ کاری کے لیے ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان تمام پالیسیز کو اور ان تمام آہ پروجیکٹس کو تو میں اپنے تمام آنڈریبل گیس کو بتا دوں سعودیز بھائیوں کو کہ ہم گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں گے کہ ان پروجیکٹس کو فوراں مکمل کریں کوئی ریڈ ٹیپزم کوئی ڈیلے کسی طرح کا قابل قبول نہیں ہوگا جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری لے کی آئے گا اس سپیرٹ کی آج پاکستان میں ضرورت ہے کہ ہم اس سپیرٹ کے تحت کام کر رہے ہیں ہم تو ایک دوسرے کو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان اس کے اوپر کیسے نکلنا ہے وہاں سے آپ نے یہ کوئی عام صورتحال نہیں ہے اور آپ دیکھیں میں نے دیکھا کال اسی ٹیم کی دوبارہ ذکر کروں گا جتنے ہمارے سعودیز جو ہیں وہ مہمان آئے ہوئے تھے ینگ لوگ انرجیٹک لوگ فوکس یہاں پہ دو دن رہے میں نے جاند دوستوں سے جو بات کی انہوں نے کہا جی ہم دو گھنٹے سوئے ہیں ابھی واپس ہم ریاض لینڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگلے دن پھر ہم ایک اور ملک جا رہے ہیں پوری ٹیم یہ ہے سپیرٹ جسے ملک بنتے ہیں یہ ہے وہ کمیٹمنٹ جس سے آپ جو ہے اپنے ملک کو ٹرن اراؤن کرتے ہیں آپ کا پوائنٹ آگیا آپ یہاں پہ ایک دوسرے کی سٹیٹمنٹ ایک دوسرے کی تانگی کی چاہیے کہ سر باد یہ ہے کہ وہ سپیرٹ تو ہوگی میں میں دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں دا کے لیے ملک اس طرح آگے نہیں چاہ سکتا وہ آپ کچھ اور بات کریں وہ سپیرٹ تو سپیرٹ کی ضرورت ہے میں میں کچھ اور بات کر رہا تھا اور ملک صرف گورنمنٹ کا نہیں ہے ملک کا پوزیشن کا بھی ہے ملک ان تمام فورسز کا ہے ان تمام ادارے جو ملک کو بنانے کے لیے اپنی کوشش کرنا ہے آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا ان کو ساتھ لے کے ان معاملات کو ٹھیک کرنا ہے یہ مارا آزم ہے گورنمنٹ کا قائرہ صاحب دو سوال آپ سے ایک تو ابھی میں نے خبر آپ کے سامنے بریک کی کہ فوج نے جو ہائی لیول انکواری بٹھا دی ہے جنرل فیس کے اوپر جنرل ٹائٹ فیس حمید کے اوپر اور اب ایک میل جنرل لیول کی انکوائریوں کے پر بیٹھ کی ہے جو انویسٹیگیٹ کرے گی اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور دوسرا سر جو رانہ صاحب نے بیان دیا اس کی تردید نہیں کی انہوں نے تاریخ صاحب نے اور یہی فریم آف مائنڈ اگر یہی حکومت کا ہے کہ جناب ہم تو کوالیشن گورنمنٹ ہیں ہم تو پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیوں سے مل کے بنے ہوئے اب ہماری ذمہ داری نہیں روٹی اگر سستی نہیں ہوئے اب ہماری ذمہ داری نہیں غربت ختم نہیں ہوئے ہماری ذمہ داری انڈیویلپنٹ تو سر اس طرح کی حکومت کو اگر آپ سپورٹ کر رہے تو آپ کے لیے بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے اگر یہ فریم آف مائنڈ ہے پی ایم ایلن گیگامنڈ کا دیکھیں پہلی گزارش یہ ہے کہ آہ رانہ صاحب نے جو بات کہی ہے آہ انہوں نے کہا یہ ہے کہ ہم تو عوام کے پاس گئے تھے یہ وعدے لے کے کہ آپ ہمیں ووٹ دیجئے اور ہم آپ کے ووٹوں کی بدولت کامیاب ہو کے یہ 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 فیسیلٹیز آپ کو فرام کرنے کی کوشش کریں گے یہ بات درست ہے کامران آپ بھی جانتے ہیں جی جی کہ سیاسی جماعتیں جب الیکشن میں جاتی ہیں تو وعدے کرتی ہیں اگر ان کے اپنی حکومت بنتی ہے تو پھر وہ اپنے وعدوں پر عمل کی کوشش کرتی ہے کتنے کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ جواب دے یہ لیکن اگر ان کی اپنی حکومت نہ بنے تو یہ بات تو بہرحال سچ ہے اس میں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے نا کہ اگر ان کی اپنی حکومت نہیں بنتی اور کولیشن کامیٹ بنتی ہے تو وہ اپنا ایجنڈا ڈرائیو کرنے میں مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتے ہماری طرف سے ان کو آزادی ہے لیکن بہت سارے ایشورت کے اوپر ہمارا بھی اختلاف ہوگا ہم اپنے حکومت دیں گے اگر ان کے پاس اپنی مجوریٹی ہوتی تو وہ اپنے ایجنڈا ڈرائیو کر سکتے تھے اب باقی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے تو یہ ابجیکٹیو لی تو صورتحال درست ہے یہ کہنا شاید ان کا آہ مناسب نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو ریلیو دینے کیا پابند نہیں ہے ان کو پابندی اب بھی ہے لیکن وہ اپنے ایجنڈے کے مطابق وہ سارے کام کر پائیں گے پوری طرح کر پائیں گے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ایون دین ٹیکنیکلی یہ بات بہرحال کہی جا سکتی ہے رہی بات جنرل پیزمید صاحب والی تو یہ افواج پاکستان کے لیے ایک بڑا سوال تھا ان کے اپنے اندر سے بھی اور باہر سے بھی اور سپریم پورٹ کی طرف سے بھی اور میڈیا کی طرف سے بھی تو ایک اچھا عمل ہے کہ انہوں نے اپنا انٹرنل انکواری سسٹم شروع کیا ہے انہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک پاوچ کے آل افسر نے اپنے عدے پر رہتے ہوئے اپنے عدے کا غلط استعمال کیا ہے کیا ہے کہ نہیں کیا اور اگر کیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے قائرہ صاحب شباز شریف آپ کو ایک سٹرانگ پرائیم اسٹر کے طور پر امرج کرتے نظر آ رہے ہیں یا اور آپ کو پانچ سال پورے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بڑا ہی فریجائل ہے ڈیو ٹو سرکمسٹینسز جس میں وہ فلوٹ کر رہے ہیں اور والیشن گورنمنٹ بھی ہے اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کامرا نے ایک بات یاد رکھی ہے جناب اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے شباز شریف صاحب بڑے سے سینجر بندے ہیں سنجیدہ آدمی ہیں وہ پولٹیکس کو بہت خوبی جانتے ہیں اور ان کا وسیع تجربہ ہے ایڈمسٹریشن کا وہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں بڑا طویل عرصہ وہ ڈیڑھ سال تک سوال سال تک پاکستان کے پرائم نسٹر رہے ہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ جب بڑے میاں صاحب پرائم نسٹر تھے تب بھی ان کو اسسٹ کرتے تھے تو وہ تجربے کی کمی کام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بات ہر بندے کے اپنی قابلیت ہوتی ہے میاں صاحب نے گورنمنٹ چلانی ہے اس کے علاوہ آپشن کیا ہے پی ٹی آئی تو گورنمنٹ بنانا نہیں چاہتی ہے نہیں سنی تاہت کانسل جو ہے وہ تو حکومت نہیں بنا سکتے وہ کسی کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مجوریٹی نہیں ہے مجوریٹی مسلم جی کے پاس ہم دونوں جماعتوں میں ان کا حق ہے وہ گورنمنٹ بنا گے چل رہے ہیں تو اگر ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہو تو پھر تو سوچا جائے کہ اچھا یہ نہ ہوگا تو پھر وہ کر لیں گے میری نظر میں تو یہ گورنمنٹ چلے گی اسی گورنمنٹ نے کام کرنا ہے اس کو تھوڑا ٹائم دیجئے ابھی اس کے بارے میں ججمنٹل ہونا بہت ارلی ہے دیکھئے نا ایک بات یاد رکھ دیئے فرض کریں کامران فرض کریں یہ جو ترکیہ اس وقت ہو رہا ہے ملک کے اندر کہ یہ حکومت بڑی جریسی کمزور سی تھریسی حکومت ہے کیا کرے گی یہ حکومت اگر فرض کریں نہیں چلتی دو باتیں فرض کریں نہیں چلتی تو کیا ہوگا پھر ہم معامی اسمبلی ڈیزول کر کے نیا الیکشن کرائیں گے نا اسمبلی سے گورنمنٹ نہیں بنتی صوبوں کی گورنمنٹیں بیٹھی ہوئی ہیں ان گورنمنٹوں کے بیٹھے ہوئے جو انتخاب ہوگا اس کو کون قبول کرے گا اس کی کیا صورتحال ہوگی وہ مسائل کم ہوں گے کہ بڑھیں گے چیلنجز کم ہوں گے کہ بڑھیں گے اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ مثال ہمارے پاس موجود ہے یوسف روزہ گلانی صاحب ہماری دو آدار آٹھ میں گورنمنٹ آئی آسل زرداری صاحب صدر بنے گلانی صاحب پرائم میسٹر تھے گلانی صاحب پیپل پارٹی کے نمبر ون لیڈر نہیں تھے لیکن ایک کامیاب وزیر آزم کے طور پر اپنے تجربے کی بجیات پر اپنے اوپر بیٹھے آسل زرداری صاحب اور پارٹی کی مشاورت کے ساتھ انہوں نے اپنے کوالیشن پارٹرز کو ساتھ دیکھ کے چل کے وہ پڑے فیصلے کیے ہیں اس کے بعد راجہ پروہ رشتر صاحب آگئے ان کا بھی یہی مسئلہ تھا وہ بہت کم جو ازرسترہ دیکھا جائے ان کا تجربہ نہیں تھا لیکن انہوں نے ایک پارٹی ایک ٹیم لیڈر کے طور پر ایک ٹیم ورک کے طور پر جو کام کیا وہ پاکستان کے تاریخ کے بڑے کام کر کے گئے جی اٹھارویں ترمیم کی این ایف سی کیا بے نظیر ان کا پروگرام کیا صوبوں کے حکوم کی لا حاضر کیا سکیار نہیں کیا تو یہ کہنا کہ یہ حکومت کمزور ہوتی ہے حکومت چلانے کا وصف کیا ہے طریقہ کار کیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہاں ایک اچھی مثال آخر میں یہ ہے کہ آج بھی وہی بندہ صدر پاکستان بنا بیٹھا ہے جو اس وقت صدر پاکستان تھا جب کل بھی ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی دو آزار آٹھ سے تیرہ اور اس نے ڈیلیور کیا اب ہم ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور مسلم ریک کو اپنے اندر سے اٹھنے والی آوازیں بالکل حق ہوتا ہے پارٹی کارکنوں کا پارٹی لیڈروں کا اپنی آزادانہ رائے رکھنے کا حق ہوتا ہے لیکن وہ رائے جماعتوں کے اندر دینی چاہیے جماعتوں کے باہر میڈیا میں آکے آپ اپنی جماعت کے خلاف اگر محاذ کھول لیتے ہیں تو اس کے مانے ہماری جماعت میں تو کم از کم یہ علاو نہیں ہے تاریخ فضل صاحب آپ نے اس سوال کا جواب مجھے نہیں دیا تھا آپ کسی اور طرف لے گئے لیکن کائرہ صاحب نے اس کا بھی جواب دے دیا کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ پیپلز پارٹی آپ کو ساکولیشن میں تھی ان کے تو منسٹرز بھی نہیں ہیں آن فیس سامنے تو ذبہ داری تو ساری کی ساری آنی ہے آپ کے اوپر ایک بات کل اگر اللہ کرے گا یہ حکومت کامیاب ہوگی اور یہ پانک سال چلے گی لیکن خدا نخواستہ یہ حکومت کامیاب نہیں ہوتی اور یہ پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی آپ ہمیں ماف کریں گے میڈیا ہمیں ماف کرے گا ہم آپ کو تو کچھ کہیں گے نہیں ساری آپ حکومت بنوانے والے تھے آپ چاہتے تو حکومت ہی نہ چلتی کائرہ صاحب میں آپ کو اپنی حد تک بتا دوں میں آپ کو کچھ مینسٹری پورٹفولیو آپ نے لیا آپ کا سوال ہوگا آپ حکومت بنانے والے تھے آپ حکومت سے رانے والے تھے نہیں سار نہیں تھوڑا سا آپ سے ڈسگری کر رہے ہیں پہلی دفعہ شو میں بلکل آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا ان سے ہی پوچھا جائے گا جن کا فیس لذر آ رہا ہے کیونکہ آپ نے یاد رکھی ہے جی جی میں یاد رکھوں گا جی تارک بھائی پوچھا تو آپ سے ہی جائے گا جناب تو یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے لوگ کو ڈسکریج نہ کریں گے ہمیں اگر آپ نے مینڈیٹ نہیں دیا تو ہم روٹی سستی نہیں کر سکتے میں آپ کی اس بات سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ چونکہ پاکسہ مسلم لیگ نون کے اس وقت پرائیم نیسٹر ہیں اور گورمنٹ بے شک کے کوئلیشن گورمنٹ ہے لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس کے پاس ہے تو یقین ہے سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہی بنے گی آہ اگر میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اچھا ہی ہوگی نیکنامی ہوگی تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سب کا کریڈٹ ہوگا تمام کوئلیشن جماعتوں کو ہم برابر کا کریڈٹ دیتے ہیں یہ بھی میں آپ سے ایکری کرتا ہوں اگر کچھ غلط ہوا اگر آپ پورے نہ اتر سکتے ہیں تو پھر آپ کا ہی ہوگا تو یہ جو بیشنگ ہوگی وہ پی ایم ایل این کی ہوگی یہ میں بالکل اس بات کا اچھے طریقے سے حساس ہے چلے کائرہ صاحب سن لیں آپ میری پاس ایکری پارٹنرز ہیں اور خاص طور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا جو کہ ایک انیوزیل بات ہے ایک غیر معمولی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن میں نے آپ کو اپنی ابھی اس سے پہلے گفتگو میں سارا آپ کو میں نے ملکی صورتحال اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ یہ جذبہ اور یہ اس وقت گورنمنٹ کی ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اقتدار کے لیے کوئلیشن کا حصہ نہیں ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی سپورٹ پی ایم ایل این کو دے باقی جماعتیں بھی دے رہی ہیں اور ہم کامیاب ہو سکیں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے جس سے ملک اس وقت جو ہے وہ بہران کا شکار ہے تو پوری امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جب یہ سارے کوئلیشن پارٹنرز اس جذبے کے ساتھ کٹھے ہیں کسی ذاتی لالچ کے لیے نہیں ہے کہ مجھے یہ منسٹری چاہیے میں اسے یہ بینفٹ لے لوں کچھ جو کونسٹیوشنل پوزیشنز ہیں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں جو کہ ان کا حق بنتا ہے لیکن جو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ قابل ستائش ہے بلکل ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں دو کویکلی سر پہلے تو یہ جنرل فیض کے خلاف جو ادارہ جاتی انکوائری شروع ہوئی ہے آپ کے رضیق یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کیا امپلیکشنز کی ہو سکتی ہے سر فوج جنجر خود ہی شروع کر دی ایک میجر جنرل کے انڈر ہائی لیول انکوائری دیکھیں یہ تو بہت ہی بہت ہی بڑی خبر ہے لیکن ہمیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ایکزیکٹلی انکوائری کس چیز کیلئے ہو رہی ہے müٹیپل چارجز ہیں نہیں آپ کو پتا ہوگا دیٹیل ہیں میرے سامنے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے میں بتا سکتا ہوں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں 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 میں آپ سے ہوگا میں اس لیے یہ مجھے نہیں پتا نا میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ملٹیپل چارجز ہیں چار جنرل فیض پہ ہاں وہ پھر ایک ہاں 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 وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ کانٹیکس ہو جاتا ہے اس کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے لیکن لیکن کیا صرف کرپشن کا چارج ہے جنرل فیس پہ جنرل فیس کے حوالے سے جنرل باجوا کے حوالے سے تو بہت سے اور سوالات بھی ہیں تو بہرحال انیشیٹ ہوئی ہے ایک انکوائری وہ اپنے منطق کی انجام تک پہنچے گی اگر اگر ان پہ جرم ثابت ہوتا ہے تو انہیں صدا بھی ہوگی نہیں ہوتا تو وہ بری ہو جائیں گے تو اس وقت ہم زیادہ تفسرہ کر سکتے لیکن آن دی فیس آف ایٹ یہ انکوائری کا انیشیٹ ہونا بزاتے خود بہت اہم خبر ہے اور بہت اہم اہم جو ہے ایشو ہے جو آہ کامران دوسری بات ہے دیکھئے جو نرانہ سناللہ والی بات ہے منڈیٹ والی بات ہے ایشو یہ نہیں ہوتا آہ آپ نے کہا کہ جی ہمیں منڈیٹ آہ سمپل مجورٹی کوسٹن تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ جتنا منڈیٹ ملا ہے کیا اتنا بھی منڈیٹ آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا دوسری بات یہ کہ جو دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمپل مجورٹی نہیں ہے اور ہم اس لوگوں کو جواب دے اس طرح نہیں ہیں پھر بہتر ہے کہ گو فور فریش الیکشن جائیں لوگوں کے پاس پھر کہیں کہ اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جی ہم جواب دے نہیں ہیں آپ یا تو مینڈیٹ لینے جائیں مکمل اور یا یا پھر چھوڑ دیں آپ کہہ دیں لیکن قائرہ صاحب کہہ رہے نا کہ اگر آپ فریش الیکشن کے لیے بھی جائیں گے تو سبائی حکومتے تو اپنی جگہ پہ قائم ہوں گی اس الیکشن کو کون ایکسپٹ کرے گا فیڈرل کے تو یہی بات ہوئی نا کامران کہ آپ اگر اس وقت اس وقت اپوزیشن بھی حکومت میں ہے اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی حکومت میں ایک صوبے میں پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے پی ایم ایل این بھی حکومت میں ہے تو یہ تو آپ کھیل اس میں آپ پرانہ صلی اللہ کا بیان ججتا نہیں ہے اب آپ پرفومنس دیں اب آپ لوگوں کے روحوں کو ریلیو دیں اور پھر میں کہوں گا سب سے امپورٹنٹ بات یہ دونوں لیڈرز جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ جماعتوں کے ہیں خدا کے لیے آپ لوگ کب لوگوں کو اختیار دیں گے کب نچھلی سطح تک اختیار دیں گے اٹھارویں ترمیم کا ایک کے شادیانے بجاتے ہیں لیکن نچھلی سطح تک اختیار نہیں دیتے جب تک آپ وہ نہیں دیں گے آپ جواب دے کیسے ہوں گے بلکل صحیح بلکل صحیح مدر صاحب مدر صاحب ایک سوٹی سی گزارش کر لوں ہم نے جو مسلم بیق کے ساتھ اس وقت اتحاد بنایا ہے اس میں کچھ جو باتیں ہماری تیہ ہوئیں اس میں لوکل گورنمنٹ ایک پال لوکل گورنمنٹ وہ بھی اس کا حصہ ہے اور میں نے تو یہ بھی گزارش کی تھی اور میں اس پروگرام میں بیٹھ کے بھی کمٹ کرتا ہوں ہم پوشش کر رہے ہیں سب جماعتوں اس بات پہ قائل کریں کہ جب بھی کبھی یہ پوزیشن آئی کہ ہم کانسٹوٹیشنل امنٹ کر سکے تو ہمیں یہ کانسٹوٹیشنل امنٹ کرنی چاہیے کہ جس طرح این ایف سی ہوتا ہے اسی طرح پی ایف سی بھی کمپلسری ہو آئینی طور پہ اور ہر پانچ سال کے بعد یا چار سال جو بھی اس کے ٹرم ہو وہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہونا بھی ضروری ہے یہ جو موقع سے ڈائریکلی کائرہ صاحب کائرہ صاحب آپ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ سندھ میں پچھلے سولہ سال سے آپ کی حکومت ہے چلیں شروع کا پیرٹ چھوڑ بھی دوں میں اٹھارویں ترمیم کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ اپوزیشن کا ہونا ہے ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے نہیں دیکھیں نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا رول بڑا اہم گنا جاتا ہے ہے بھی لیکن جتنا فعل ہمارے ہاں ہماری اسیمبلیاں ہیں یا پارلیمان ہیں آپ جانتے ہیں اس کو بڑی بڑی خوبی سے ہمارے ہاں اپوزیشن کے چیئرمین رہے ہیں آہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں کے چیئرمین تو جو نیچے ڈیلیوری کا ایشو ہے وہاں اس کا ایفیکٹ نہیں آتا لوکل گورنمنٹ سسٹم بلکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کے بغیر اور فعل سر پوائنٹ آگیا آپ کا بہتا ہے تارک صاحب سے ایک دو چیزیں پوچھ لوگ ٹھیک ہے تارک صاحب یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں اس وقت کیونکہ آبیسلی وہ اس وقت پاور سے تو الگ ہی ہیں کبھی ان کی پتلے خبر آتی ہے کہ چھے جزوں کے معاملے میں پٹیشن پارٹی بننے جا رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں فعل کریں گے مسلم ان کو کس طرح میاں نواز شریف صاحب ایک تو پنجاب میں جی چیف منسل پنجاب ہے محترمہ ان کی سرپرستی اور انہیں ظاہر ہے ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں میاں صاحب خود انہیں گائیڈ کر رہے ہیں پنجاب کے معاملات کے اوپر اپنا وقت ان کو دے رہے ہیں پھر ظاہر ہے پارٹی کے قائد ہیں پارٹی کے جو معاملات ہیں پی ایم ایل این کو آگے لے کے جانا پارٹی نے کیسے آگے اپنے معاملات چلانے اس کو ٹائم دے رہے ہیں پارٹی جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں تو وہ ماشاء اللہ ایکٹیو ہیں بالکل اور ان کی رہنمائی ان کی تجربے کی روشنی میں پارٹی جو ہے وہ آہ 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 آگنیزیشنل وائز بھی اور مینجمنٹ وائز جہاں جہاں ہماری گورنمنٹ ہے وہاں پہ کام کر رہی ہے رائٹ قائدہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سیلیکشن کے ریزالٹ نے نواز شریف صاحب آہ کچھ سیاست سے اور یہ جو آپ نے پبلک ایک آکاؤنٹ کمیٹی کی ایک بات بتائی ہے جی میں صرف ایک جمعہ اس پہ کہہ دوں کہ سٹیننگ کمیٹیز جس میں public accounts committee جو ہے وہ بڑی important committee ہے ان کے بھی تشکیل نہیں ہوئی ہے یہ opposition کے پاس رہتی ہے یہ tradition موجود ہے روایت موجود ہے لیکن یہ کوئی hard and fast rule نہیں ہے ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ یہ میشہ opposition کے پاس ہی رہے گی لیکن روایت یہ رہی ہے یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی opposition آپ کو کاؤنس رہا کریں اس کے لئے تارک صاحب وہ تشکیل ہمال ہو گئے تارک صاحب چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہے اس کا کوئی ہیڈ نہیں ہے مدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں تارک صاحب چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے یہ مدر صاحب شد کے بارے میں کہہ رہے تھے مرکز کے بارے میں ابھی بات نہیں ہو رہی تھی سر سر میری بات سولے قائرہ صاحب میرا صاحب آپ اختفاق کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چیز نہیں مدر صاحب میں اتفاق کرتا ہوں گا آپ سے اچھا قائرہ صاحب نہیں نہیں میں تو میں تو اس بات سے میں اس بات سے متفق ہوں لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پبلک اکارنٹ کمیٹی کے چیئرمنٹ جو ہوتا ہے وہ صوبہی حکومت کو یا مردی حکومت کے قیداروں کو کسی حد تک چیک ضرور رکھتا ہے وہ نیچے ڈیلیوری کے اوپر جا کے افیکٹ نہیں ڈال سکتا بلکہ پارلیمانی کمیٹی ہیں ان کا یہ رول نہیں ہوتا ہے ایک بریک لوگا جی بڑی سگنیفیکنٹ ڈیویلومنٹ ہے کہ کل فیضاباد دھرنے کی ریپورٹ جب آئی انکوائری کمیشن کو اس سے کلین چٹ ملی جنرل فیض کو لیکن آج فوج نے جو ہائی کمانٹ کمیٹی بنا دی ہے ایک میجر جنرل کے انڈر جس میں ان کے پر انکوائری جاری ہے ایک بریک لیتا ہوں جس کے پر بات کرتے ہیں پھر جنرل فیض ایک بہت تاریخی کردار بہت کانٹروورشل کردار رہے ہیں فاج پاکستان کا ان کے حوالے سے ہم نے پچھلے تین چار سال میں اتنا کچھ سنا ان کو کل کلین چٹ بھی لی ہے فیضاباد دھرنے انویسٹیکیشن کمیشن سے لیکن آج افواج پاکستان نے سپریم کورٹ کی روشنی میں وزارت دفاع کی ہدایت کی روشنی میں ایک ہائی لیول انکوائری بٹھا دی ہے جس کو ایک میجر جنرل لیڈ کریں گے اور وہ جنرل فیض کے اوپر انویسٹیکیشن ہوگی اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت انٹرسنگ ہو سکتا ہے بہت سے لحاظوں سے آپ کو ریپورٹ کرتا رہیں کل تک دیجئے اجازت